سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان میں امن لائے جائے اور اس سلسلے میں حالی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے ایک خط لکھا ہے افغان صدر اشرف گنی کو امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک جو افغانستان کے امیجیئٹ نیبرز ہیں یا جو علاقائی ممالک ہیں جس میں بھارت بھی شامل ہے یو این کے بینر تھلے ایک کانفرنس بلائی جائے تاکہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور ایک اور جو اس کے اندر امپورٹن چیز ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت ہاں وہ ایک بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو یو این کی کانفرنس ہے اس میں بھارت کو دعوت دی جائے پاکستان نے پبلکلی اس کے اوپر کنسرن شو کیا ہے کہ بھارت کیونکہ ایک سپوائلر ہے اور بھارت کیونکہ اس کا بورڈر بھی افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا تو بھارت کا کوئی امن کے عمل میں کردار دے گا لگتا نہیں آپ کو کہ پاکستان پھر کمپرومائز کر لے گا جس طرح ہم نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ان سے دوستی کرنے کی بات کیا ہے کمپرومائز کرے یا نہ کرے میرے خیال میں جو امپورٹن اس کے اندر فیکٹر ہے کہ ہم جو بھی کنسرن شو کر رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اس کو مانے گا امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کا وہاں پر ایک کردار ہے اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا اس کے اوپر اتراز لگائیں ظاہر ہے کہ جو ہماری مجبوریاں ہیں کیونکہ ہمارے خطے میں اور ہمارے ہمسائے میں یہ سارا کچھ افغانستان کا معاملہ ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جو پالیسیاں اختیار کی ہم نے اپنے آپ کو خود اس معاملے میں اس حد تک الجھا لیا کہ جس سے ہم اپنا پاؤں نکال نہیں سکے آج تک کوشش کے باوجود ہم نہیں نکال سکے ہم نے اس تمام عرصے میں مہاجرین سے لے کے دہشت گردوں تک تمام کو ہم نے یہاں پہ اور جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے ان سب کو ہم نے یہاں پہ راستہ دیا پناہ دی وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے مہاجرین ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے مہمان بھی ہیں لیکن وہ بات میں جب پتا چلتا ہے تو وہ پاکستان کے بارے میں تاثب کا اظہار اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے کوئی دوسرا افغان کرتا ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور جن لوگ کو وہ مجاہدین کہتے تھے ہم نے ان کو پناہ دی تو ان کو انہوں نے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور وہ دہشت گرد جن کو وہ کہتے تھے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہی علاقوں میں ادھر رہ رہے تھے مجاہدین کے نام پہ تو اس لیے ہم پھر کمزور ہیں اس لیے اپنی بات منوار ہی سکے کہ بھئی یہ کل کے مجاہدین تھے جن کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو یہ امریکہ کی یا کسی بھی طاقتور ریاست کی ایک بدماشی ہوتی ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ بکی یہ ہم سلوک جو ہے وہ برداشت ہمیں کرنا پڑے گا کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلدی شاید ہو سکتا ہے کہ اگر افغان مسئلہ جو ہے سلج جاتا ہے تو ہم اس سے تھوڑی بہت نجات حاصل کر لیں اس تمام عرصے میں بھارت نے بڑی سازش کے ساتھ ہوشیری کے ساتھ اس نے افغان مسئلے کو اور کشمیر کے ایشو کو اس نے منسلک کیا اور جو واقعات وہاں پہ افغانستان میں جس طرح سے ہوتے تھے ان کو اس نے ایک پورا کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے وہ کشمیر تک لے گیا اور پاکستان کو اس نے ذمہ دا ٹھہرایا کہ تم بات کرتے ہو اپنے حقانیوں کی ہم بات کرتے ہیں لشکر طیبہ کی یا کسی اور کی یہاں سے ہمارا ایف ای ٹی ایف بھی شروع ہوا جس میں ہمارے لئے نئے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہی ہیں انجام اس کا یہ ہے کہ اگر تو ہم اس وقت دیکھئے جو پولٹیکل لیڈرشپ کی بھٹی صاحب نے بات کی اس تمام افغان مسئلے کا پولٹیکل لیڈرشپ ہماری جو اس وقت کی ہے اس سے کوئی لینا دینا مجھے زیادہ نظر نہیں آتا اب امریکہ کے ہاتھ میں کیا لیوریج ہے ادر دن کہ جی وہ تھریٹ کرے جیگے ہم یکم مئی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اگر چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں نقصان پاکستان کا بھی ہوگا اگر وہ ایک پیس فل اور ایک میننگ فل ٹرانزیشن نہیں ہوتی تو پھر تو وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے میرے خیال میں انہوں نے ایز ای تھریٹ کے طور پر یوز کیا ہے امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے نکل جائیں گے تو وہ بیس سال جو انہوں نے ٹریلئنز اف ڈالرز وہ خرچ کیے جو تمام ابجیکٹی وہ دھرکت ہر رہ جگہ اگر افغانستان میں طالبان آ جاتے ہیں یا وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو وہ ان کے بھی حق میں نہیں ہیں اور جو تمام جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی یہ ایسا نہیں چاہتے تو وہ ان کو ایک تھریٹ دی ہے اشرف غنی اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ابوری سیٹ اپ بھی آتا ہے اگر طالبان کے ساتھ کو پاور شیرنگ ڈیل بھی ہوتی ہے تو ان کا مستقبل پھر خطرے میں ہے کیونکہ وہ پشتون ہیں طالبان بھی پشتون ہیں تو جب پاور شیرنگ اگریمنٹ ہوگا تو ان کا اتنا حصہ ملنے والا نہیں ہے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ یہ جو نون پشتون ایلمنٹ ہیں ان کو حصہ مل جائے گا تو پاکستان کے جو میرے کچھ حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو اشرف غنی ہے وہ اب امریکہ کا پرابلم ہے اور امریکہ اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے جو ہمارا کردار ہے کہ ہم نے طالبان کو کس طریقے سے کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور جو امپورٹن پیلو ہے افغانستان کا جو پیس پروسس ہے اس کے کئی فیسٹس ہیں ایک کہ انٹرا افغان ڈائلوگ سکسیسفل ہو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہو پھر جو ویجنل جو پلیئرز ہیں ان کے درمیان بھی معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں ایک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ اگر تھوڑا سا پر آجانے سے بتا دیں وہ ڈیولپمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹرس ڈیفیسٹ کا ایشو ہے افغانستان کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ شامل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کا خیال ہے کہ جو افغانستان کے اندر یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستان میڈیا ڈسکس کر رہا تھا افغانستان کے بارے میں آپ کو بتا دے دوستو افغانستان کی سیچویشن جب سے وہاں پر تالیوان کا جو گرہی ادھو سروع ہوا ہے جس میں پاکستان کا ہاتھ تھا اس کے بعد سے افغانستان کی حالت بہت خراب ہے اور وہاں پر مطلب ایک پرکار سے محلاؤں کا اور دوسرے لوگوں کی اتنی حالت خراب ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے آپ کو بتانا چاہوں گا افغانستان کی سیچویشن انسو ستر میں کافی جبر جست تھی مطلب اچھے سے مہلائے کالج جا سکتی تھی سب کو سانتی پونھ ہوتا تھا لیکن جب پاکستان نے چال چلی پاکستان نے اسے اپنا پانچ ماہ صوبہ برانے کی کوسس کریا اور وہاں پر جہاد پھلایا یہاں سے جہادی ٹرنڈ کیے اور رشیان کے خلاب اور بہت ساری چیزیں سروع کریں اور وہ یو ایس ایس آر جو ٹوٹا اس کے بعد جو افغانستان کی سیچویشن آئی آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو حالانکہ افغانستان جو اکھنڈ بھارت تھا اس کا پہلا دیس تھا جو سب سے پہلے اسلامسٹ کا جو اٹیک ہوا تھا اس کے انترگت آیا تھا جہاں پہ سب سے پہلے وہاں کا جو کلچر پوری طرح سے تباہ ہو جگئے پوری طرح سے مطلب وہاں پر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ وہاں اسلامسٹ کے آنے کے پہلے اگر وہاں کی کسی کو ہسٹری پتا ہوگی تو وہ بہت ہی مطلب دیفنیٹلی وہ افغانستان کو جانتا ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اسلامسٹ کے آنے کے بعد وہاں کی سٹری کیسے توڑی گئی اور یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے ایک بامیامہ بودھسٹ آپ نے سنا ہوا بودھسٹ بھگوان کو عدم بودھ کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی پرتیمہ تھی جو مطلب اس جو سمجھ کے جو اسلامسٹ آتنک بادی جو باہر سے آئے تھے وہ تو اسے توڑنی پائی تھی کیونکہ اس کو توڑ سکتے ہی نہیں تو ان کے پاس وہ آجار ہی نہیں تھے ہاتھیار ہی نہیں تھے بم ہی نہیں تھا لیکن اسے دو ہجار سن میں لگ بھگ ڈائناوائٹ لگا کر اڑائے گیا آپ کو بھی پتائیے تو یہ چیزیں مطلب افغانستان میں بہت پہلے سے ہیں اور اب رہی سہی قصر پاکستانیوں نے بھی وہاں پر اور جہاد فیلا کر چھوڑ دی بھارت اب وہاں پر کچھ چیزوں کو نورمل کرنے کی کوسس کی بھارت نے وہاں پر بہت ڈیبلپمنٹ کیا تو وہی بات پاکستانی میڈیا میں ہو رہی کہ بھارت کی ودیس نیتی اتنی اچھی کیسے ہیں پاکستان افغانستان کا ساتھی ہے لیکن آپ کو بتا دیں بھارت کے لیے افغانستانیوں کے اندر بہت پیار ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے کیا افغانستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان آج جس درد سے گجر رہا ہے اس کے پیچھے سیدھا سیدھا قارن ہے پاکستان پاکستان نے ہی تالیوان بنایا تالیوان کر کے جہاد فلایا اس کے قارن ہی افغانستان کی یہ آلت ہوئی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آج کا ہوتا ہے ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جروع شیئر کریے کسی طریقے کے ویڈیو ہمارے چینل میں آپ کو ملتے رہیں گے جنبا دوستو